السلام علیکم دوستو دوستو آج ہمارے پاس دو مارچ ہو گئے یہ دوہزار چوبیس تو یہ ہمارا چھوٹا سا گارڈن ہے اس وقت ہم یوکے میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ویسے میں چینل پر ویڈیو نہیں ڈال سکرا تھا کیونکہ میں ذرا ویزا وغیرہ پروسیس میں پسا ہوا تھا تو اب ہم یوکے آ چکے ہیں مجھے تقریبا نہیں در آئے بیس سے پچیس دن ہو چکے ہیں تو یہ گارڈن ہے تو مالک گان سے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہیں گارڈنر ہیں تو آپ ادر جو آپ گارڈن کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اب یہ گھاس جو ہے اتنی سیٹ نہیں ہوئی اس کو ہم کٹیں گے میں ابھی آپ کو نیچے جا کے دکھاتا ہوں تو چھوٹا سا جو ہے یہ جی میرا کمرہ ہے جناب آپ لوگ دیکھ لیں دے میرا بیک پڑا ہے جائے نماز ہے کچھ فروٹ ہے ٹیبل میں رکھے ہیں تو چلیں میں نیچے جاتا ہوں پھر آپ کے ساتھ وہاں شیئر کرتے ہیں تھوڑا کچھ اچھا تو دوست ہم نیچے آگئے ہوں ٹھیک ٹھیک ہے یہ ہماری سائیکل کھری ہوئی ہے یہ ہمارے پاس جو ہیں کچھ پودے آلڈی لگے ہیں اور یہ جو ہے ہمارا چھوٹا سا جو ہے گارڈن ہے تو موسم دیکھیں جو یوکے کا ویدر ہے اس نے چوبیس کھینٹے جو ہے یہ بادل بارش یہ چیزیں عام ہیں ساری تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے کہاں پہ پودے لگانے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ پلانٹس آلڈی لگے ہیں یہ جو ہے بیڑی کا درخت ہے اور یہ ہمارے پاس ایک سپیس پوری فری ہے جہاں پودے لگا سکتے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم پہلے ہم پہلے گوڈی کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ ٹماتر لگائیں گے اور مرچیں یہ بھی بیاری کا درخت ہے اور یہاں بھی ہمارے پاس سپیس جو ہے پوڑی اویلیبل ہے وہ پیچھے ہے کہ ہم گھاس کس سے کاٹیں گے تو یہ ابھی چھوٹا سا گارڈن ہے یہ جہاں بڑے بڑے درخت ہیں ابھی ان کو پھل لگے گا انشاءاللہ جلدی سے پھر ہم دیکھیں گے کہ کس چیز کے پھر درخت ہے اس کے علاوہ یہ بھی درمیان میں ایک جو ہے سیب کا درخت لگا ہوا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ لکاٹ کا ہے تو ویدر بہت پیارا ہے یوکے کا یہاں پہ جو زیادہ تر جو روٹیڈ ویجیٹیبلز ہیں جا کے شکرکندی ہو گیا مولی ہو گئی یہ ساری چیزیاں پہ بہت اچھی گروہ کرتی ہیں تو یہ ہمارا کمرہ ہے ٹھیک ہے جو ہمارے کمرے کا ویو ہے یہاں سے آتا ہے اس جوہ سے دوپ جو ہے اس تو دوپیر کے وقت آ جاتی ہے یہ ساری ٹھیک ہے صبح کے وقت بھی رہتی ہے اور دوپیر کے وقت بھی تقریباً پوڑے ہی گارڈن میں دور پہ رہتی ہے اور 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 یہ بھی جو ہیں دو پودے جو ہیں جس کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے یہ جب ان پر پھال ہو گیا رہا لگے گا پھر ہم اس کو صحیح سے سمجھ سکیں گے اس طرف کو جتنا خاص نہیں ہے چڑیوں کے پانی پینے کے لئے رکھا ہوئے ہیں اور یہ ہے مکات کا درف وہ ہماری انٹرنس ہے ابھی میں نے کرنا کیا ہے دوستو میں نے جو ہے یہ گھاس کو کٹ کرنا ہے اسے پلین کرنا ہے شاید سائیڈوں پر جڑی بوٹیاں ہوگی ہوئی ہیں انہیں کٹ کرنا ہے نکالنا ہے ایک شیپ دینی ہے اس کے بعد ہمیں اپنی گارڈنجر شروع کر سکیں گے تو انشاءاللہ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کیونکہ اب ہم پاکستان کے علاوہ ترکی میں بھی ہم نے گارڈنگ کی ہے اور اب ہم آگے ہیں یوکے ہیں تو ہم یہاں بھی کون کون سی سبزیاں ہوگا سکتے ہیں اس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا رہوں گا ٹھیک ہے زیادہ تر مجھے ٹائم جو ہے وہ ویکنڈز پر ملا کرے گا کیونکہ ہم سکتے ہیں جو لوگ باہر رہتے ہیں کہ ٹائم بلکل بھی نہیں ہوتا تو چلیں آپ اپنا اور اپنے گھرونوں کو خیار رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ شاہدہ دوستو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں کہ دھوپ جب نکلتی ہے تو یہ دیکھیں یہ شام کو ادھر دھوپ آجاتی ہے اب تقریبا چار بچ چکے ہیں تو چار بچے یہاں پہ دھوپ آجاتی ہے یہ پورے دن ہی دھوپ ادھر سرکل کرتی ہے تو آپ جہاں بھی جو ہیں پودے لگا لیں ڈیزن میٹر تو یہ بڑا پیارا ویدر ہے یوکے کا تو انشاءاللہ ہم جو ہیں ادھر گارڈنگ شروع کریں گے ٹھیک ہے اور امید ہے بہت تمہیں مزا آئے گا ڈیزن میٹر